بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو پریوں کے عمر دل زیادہ پسند آ رہے ہیں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ پہلے وظائف شیئر کروں گی وظائف جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی نایاب بہت ہی باکمار وظائف ہیں الغفار در گزر کرنے والا اللہ پاک ہم سب کو معاف کرنے والا بڑا بے نیاز بلند بالا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں اللہ پاک ہم جو بھی ولد کام کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کر کے ہماری غلطیوں کو در گزر کریں آمین سمہ آمین جو شخص بعد نمازِ اصحر روزانہ یا غفار پڑھے انشاءاللہ اللہ پاک جب بھی جب بھی اس کو موت ہوگی یا وہ غفاظ ڈالے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو پکش دیں گے اور قیامت کے دین اپنے نیک بلدوں میں اس کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے یا یا غفار اللہ پاک سے آپ بھی دعا کیا اگر اللہ پاک آپ کو بخش دیں آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں پانچوں وقت کا آپ کو نمازی بنا دیں اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دیں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ پریخہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اس پری کا جو کمال ہے جب آپ کے پاس حاضر ہوگی تب ہی آپ اس کو دیکھ سکیں گے یا اس کے کمالات کو دیکھ سکیں گے الغفار کی تصویح پڑھنے والی دینیاز نور کا پیکر پاک کمال پری ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی نرم دل پری ہے بہت ہی پیاری اور بہت ہی چھوٹی پری ہے ٹھیک ہے آج جو آپ کو اس کا طریقہ میں بتاؤں گی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کروگے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اکیس دن کا اجمہ آپ کو میں بتاؤں گی آپ نے اکیس دن تک روزے رکھنے ہیں اور تحجید کے وقت ہی جونسا ہے کیونکہ دو چندی جمعیرات کی جو تحجید ہوتی ہے تمام مخلوقِ خدا تحجید میں عبارت کر رہی ہوتی ہیں خاص کر یہ پری صحبہ اللہ کو فارو کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں تو جب آپ ان کو بلائیں گے تو بہت جلدی آپ کے پاس یہ حاصل ہوگی ہمیشہ یاد رکھیں خوشبو لازمن لگایا کریں خوشبو جلایا کریں اگر بٹی ویرہ بھی لازمن استعمال کیا کریں تو چالیس دن کے پہلے میں نے آپ کو عمل بتائیں یہ اکیس دن کا عمل ہے دوران تحجید آپ نے دو نفل توبہ کے پڑھنے ہیں حسار آپ قائم کریں گے پہیز جلالی جمالی تین دن پہلے کریں گے ہمیشہ یاد رکھیں گا پہیز جلالی جمالی تین دن پہلے کرنا ہے تاکہ آپ کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جن سے ان نفرت ہو ٹھیک ہے یہ لازمن ہے اور پاکیس کی بزو کا ہونا لازمن ہے ٹھیک ہے لازمن آپ بھوٹ والے دن اپنی مکمل تیاری کر کے یہ عمل کریں گے دو نفل توبہ کے پڑھیں گے چھے سر ہزار مرتبہ اولہ فضو شیف کے پاس پڑھ کے پری کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس پری کو حاضر کر دیں جس کے لئے یہ عمل کیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے سات سے گیرہ دنوں کے اندر اندر اللہ کی حکم سے ضرور پری حاضر ہو جاتی ہے اگر آپ کی قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہو تو بہت جلدی اللہ پاک کا کرم آپ کے اوپر ہو جاتا ہے غلطی کی کوئی کنچائش نہیں جہاں غلطی ہوئی نہیں تو عمل کو دوبارہ سے شروع کر دیجئے گا اپنی غلطی کو لازمان جانچائے گا کیونکہ عمل تب ہی کامیاب نہیں ہوتا جہاں پر آپ غلطی کر رہے جب آپ نے اپنا من ہی نہیں مارا جب آپ نے اپنے دل کو ہی نہ مارا تو پھر آپ کے میرا نہیں خیال کے عمل میں کتاہی ہوتی ہے انہیں دل کو مار کے بڑے بڑے بزرگانے دین جو ان سے ہیں جو بہت بلند و بالا ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مار کے اپنے دل کو مار کے اپنے نفس کو مار کے اللہ کی خاص باتیں کی ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا ایک نیا چینل جو مدرسہ اور لن قرآن اکیڈمی کا شروع ہو رہا ہے وہ قرآنی لائپ دیری ہے جس میں آپ کے ساتھ ایسے سے نیاب واقعی شیئر کیے جائیں گے ایسے سے نیاب بزرگانے دین کے نبی پاک کے اوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے واقعے یہاں تک حضرت سلیمان کی قابش ہیں حضرت سلیمان علیہ وآلہ وسلم کے بے نیاز واقعی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے یہ ایک اسلامی لائپریری ہوگی اس کا بھی لینک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ وہ چینل بھی سسکتے ہیں کہ وہ چینل بھی دیکھیں گے آپ کے لئے بہت اللہ تعالیٰ میں کہتے ہوں جو اس چینل کو دیکھے گا انشاءاللہ وہ بھی ولی بن جائے گا اللہ کے حکم سے بسرور کانے دین بنے گا ولی بنے گا تو اس لئے اسی کامش کی وجہ سے ہم نے یہ چینل بھی بنانا چاہاں دے تاکہ آپ لوگوں کو قوتیں جو ہے ارادی اور مضبوطی دل کا مضبوط کیس طرح کیا جاتا ہے اس لئے کے ساتھ اجازت دیں پری کے ساتھ آپ نے جو ہے شرائط لازم تیہ کر لینے ہیں پری کے ساتھ شرائط بغیرہ تیہ کیے کہ کبھی بھی پری کو نہیں جانے دے جیسے پری حاضر ہو وہ آپ سے بولے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے مجھے کیوں بلائے آپ کو بلائیں گے لیکن جب تک عمل ختم نہیں ہوتا آپ نے اس سے بات نہیں کرنی عمل ختم ہونے کے بعد سلام کیجئے گا سلام کے بعد پھر آپ اپنی جو فرمائش ہے وہ پیش کر دیجئے گا تو انشاءاللہ کے حکم سے وہ ضرور آنے کا طریقہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے بلائجے کیسے حاضر گئے جب وہ آپ کو طریقہ ایک لفظ دے گی ٹھیک ہے وہ آپ کو ضرور اپنے پاس قابض پر لکھ کر سنبھال لیجئے گا اور اگر آپ اگر اس نے کوئی لفظ بھی نہ دیا تو آپ صرف پر صرف شیاسف معتبہ تنہائی میں جا کے جو ہے آپ پڑھیں گے الہفارو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پری حاضر ہو جائے گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں گا اپنا وعدہ یاد رکھئے گا میرے علم کو پھلانے میں میری مدد کریں یہ ہی آپ لوگوں کیلئے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آخرت میں آپ سب کی اللہ پر بخشیش کریں آمین سم آمین چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں کمرز کریں شیئر کریں اللہ پاک آپ کو تفیق دیں اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرہ ضرور جرائے کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلائے کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلاد دین اور ستاروں کے مقلاد کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشگور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی غیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرٹس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط تیہ کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط تیہ کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اقصد دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری بیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریئے کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا ظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوالگر اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی سوچ سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا گیا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ سبسکرائب کریں